ہیلو فرینس بیلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل میں ہوں موہی تو فرینس کافی دنوں کے بعد آپ سے ملنے کا موقع ملا ہے تو آپ جانتے ہیں اس ٹائم یہاں پہ چلا ہے مونسون سیزن اور مونسون سیزن میں کیا ہی ہوتا ہے آپ خود ہی سمجھتے اور اس ٹائم آپ خود ہی دیکھ پا رہے ہوں گے کیونکہ یہاں پہ آج ہے نو جولائی تو آٹھ جولائی پچھلے کل سے کونٹینیو بارش چلی ہوئی ہے اور یہاں پہ ہر طرف پانی ہی پانی ہو چکا ہے اور کافی زیادہ نقصان بھی ہو رہا ہے آپ سبھی دیکھ ہی رہے ہوں گے نیوز بغیرہ میں سننی رہے ہوں گے اور یہاں کے ہوں گے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ اس ٹائم ہیمارچل میں ہی نہیں پنجاب میں بھی اتراخنڈ میں بھی انہدر بیہار میں بھی انہدر سٹیٹ میں جے اینڈ کے میں ہر جگہ بارش ہو رہی ہے اور کافی نقصان ہو رہا ہے تو یار آپ دیکھ ہی سکتے ہو کہ یہاں پہ کیسے کونٹینیو بارش چلی ہوئی ہے اور بجلی بغیرہ کیسے ہی یعنی کیا ہی بتائیں آپ کو آپ خود ہی دیکھ سکتے ہو تو یار ابھی بارش نے کہاں کہاں پہ کیا کیا نقصان کیا ہے تو آپ کو بھی بتاؤں گا اور آئی ہوپ کی زیادہ نقصان نہ ہو اس سے زیادہ یہاں پہ ہی تھم جائے پرنتو کیا کرے نیچر کے آگے کس کی چل سکتی ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہو یہ کانگڑا کا بتا رہا ہوں آپ کو مانجی ریور کا یہاں پہ بھی پانی کا ستر کافی بڑھ رہا ہے دیرے دیرے اور کل سے بارش لگی ہے تو جاہر ہے کہ پانی کا ستر تو کافی بڑھے گا ہی اور دیرے دیرے یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے جو کی کافی خطرے کا نشان بنتا جا رہا ہے جو کی ندیوں کے آس پاس گھر ہے اور یہاں دیکھ سکتے ہو یہ بھی کانگڑا کا دیریا شمیرپور کے یہاں لوکل کھڑ میں ایک دم پانی زیادہ آنے کی وجہ سے کار کیسے ہی پانی کے بہاب میں آگئی ہے اور بہچ چکی ہے اور بھی یہاں کے جو لوکل لوگ ہیں وہ اس کو ریسکیو کر رہے ہیں پرانتو بات یہ اچھی بات ہے کہ کسی کو بھی جان مال کی ہانی نہیں ہوئی ہے اس میں اور باقی یہاں پہ بھی جو لوکل نالے ہیں ان میں بھی پانی کا بہاب کافی تیجی سے بڑھ رہا ہے اور یہ منڈی کا آپ دیکھیں سکتے ہو منڈی میں یہاں پہ ابھی جو پندور ڈائم ہے اس کے گیٹ بھی کھول دیئے گئے ہیں کیونکہ پانی کا ستر ڈائم میں کافی بڑھ رہا ہے تو اس کر کے یہاں کے جو گیٹ ہے وہ کھول دیئے ہیں اس کے بجے سے نچلے علاقوں میں پانی کافی ہی تیجی سے بڑھ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہ بھی منڈی کے پاس کی تصویر ہے جہاں پہ گاڑی پانی کے وہاں میں کیسے بہتی جا رہی ہے کیونکہ اب کیا ہے جو ندی کے آس پاس کی جگہ ہے وہاں کی جمینیں دستی جا رہی ہیں اور جو آپ دیکھ سکتے ہو منڈی میں منڈی کی تصویریں ہیں یہاں پہ منڈی بغیرہ میں کیسے پانی بڑھتا جا رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو پانی نے بیاس ندی نے کیسے اپنا رودر روپ دارن کر لیا ہے آگے کی تصویروں میں آپ دیکھو گے ابھی کہ بیاس ندی نے کتنا ہی رودر روپ دارن کر لیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ بھی منڈی کے وہاں کی تصویر ہے کہ کیسے دو تین دکانے اور ایک ایٹی ایم کیسے ہی دیکھتے دیکھتے گیاس ندی میں سما چکا ہے اور جمین دستے دسنے کے قارن کتنا ہی نقصان ہو رہا ہے ابھی ان ایک دو دنوں کے اندر اندر ان بارشوں کے منسون کے چلتے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہائیوے میں کیا ہائیوے بھی اور موسا بھی بند دیرے دیرے ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ یہ بھی پانی کے بہا میں بھی چکا ہے یہاں ہی نہیں منڈی میں بھی نہیں اندر شملہ میں کینو اور میں یہاں درمشالہ میں بھی کافی روڑ بند ہو چکے ہیں اور یہ منڈی کے دھوناک جگہ ہے وہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو سلائیڈنگ کے قارن کتنا ہی ملوہ وغیرہ کرو کے بیچو بیچ آ چکا ہے کافی ہی خوفناک درشے ہیں جو دیکھنے کو مل رہے ہیں پرنتو دل دہلانے والے ہیں یہ آپ سب سے بھی یہی گزارش ہے کہ منسون میں اپنے گھروں سے زیادہ نہ نکلے ہیل ایریا کی طرف اور اگر آ رہے ہیں تو بیدر دیکھ کے آئیں اور اگر آ چکے ہیں تو جہاں پہ سٹے کری ہے وہیں پہ رہیں بھر بارش میں کہیں بھی گھومنے نہ نکلے ایسی جگہ پہ جہاں پہ الارٹ بتایا ہوا ہے سرکار نے الارٹ جاری کرا ہوا ہے ابھی مچل میں ایک دو دن اور دو تین دن آنے والوں تک تو اس حساب سے ان جو سرکار کے رولز ہیں نہیں میں ان کو فولو کریں وہ سٹے ہوم سٹے سیف